امریکہ ٹھیک ہے آپ دنیا کے سب سے بڑے میں کہہ رہا ہوں چودری ہوں سلطان ہوں جو بھی ہوں لیکن you cannot dictate to انڈیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں ہوش کرو تمہاری حکومت بدلی ہے امریکہ نے بہشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو چار عرب ڈالر کی ضرورت ہے عرونسہ فوری طور پر کہاں سے مل سکتے ہیں یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا امریکہ سے خوف زیادہ ہیں اور عربوں سے خوف زیادہ ہیں نمسکار دوستو چہہین دوستو سواگت ہے آپ کا ہندوستار اسپیسل ایچ ڈی کے کار نئے ویڈیو میں دوستو اب پاکستانی میڈیا بھی یہ بات مان چکی ہے کہ دنیا بھر میں بھارت کو ٹکر دینا سب سے مشکل کام ہے اور دیسوں کو تو ہم ٹکر دے سکتے ہیں جیسے کی امریکہ کو لیکن بھارت کو ٹکر دینا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل کا کام ہے کیونکہ بھارت نے جس طرح سے اتنی ترقی کیا اور جس طرح سے لوگوں نے اس کا ساتھ دینا شروع گیا جس طرح سے اور ملکوں نے اس کے پیچھے اپنا پورا جیمن لگانے کے لیے بات کہہ دیئے اب وہ اور بھی جیدہ طاقت پر ہو چکا ہے اور وہ اب کسی کی نہیں سنے گا وہ اب دنیا کا باپ بن کے بیٹھ گیا ہے دوستو اسی پر پاکستانی رو رہے ہیں کہ ہم کو اپنی جو میشتہ تو اس کو صحیح کرنے کے لیے چار ہزار ارب ڈالر ان کو کرج جائے دیکھی مانگ سکتے ہیں ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں ہم کیول کسی بھی ملک کے سامنے جھولا فیلا سکتے ہیں اور ہمارے اوپر امریکہ بھی دباؤ بانا کر رکھتا ہے اور اب ارب ملک بھی ہمارے اوپر دباؤ بنانے لگے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے کہ اب جتنی بھی اسلامی کنٹریہ ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے اس میں سے کم سے کم چالیس کنٹری ایسی ہیں جو کہ اب پاکستان کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں اور دوستو ان کے یہاں پہ پاکستان کا جو میڈیکل ڈگری ہے اس کو بھی وہ لوگ رد کر دیئے ہیں جتنی بھی اسلامی کنٹریہ ہیں اب پاکستان سے پوری طرح سے دور بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ان کے لیے خطرے سے کھالی نہیں ہے تو دوستو آپ لوگ ویڈیو ایسی ٹوپی بنیے ویڈیو کنجوائے کریے میں ملتا ہے آپ سے ویڈیو کے لاشٹ میں اچھا میجھے سب دونوں ملکوں کی اکانومیز کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ کافی کلوسلی جو ہے ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں آپ نے ابھی بھی کچھ سٹیٹسٹکس دیئے مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ کوئی چھے سو بلین کے قریب ہیں اور ہمارے جو ہیں بارہ تیرہ چودہ پر چلے جائیں تو ہم بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور میں سوالی صاحب بڑے ذمہ داری سے بات ہی کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے اور یہ بات میں نے ایک اور شو میں کہی تھی پہلے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کے خلاف ساجش کرے کہا جاتا ہے کہ ہندو نے کری یہودی نے کری لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسی ضرورت ہے کہ پاکستان کے خلاف کو ساجش کرے مٹی اتنی زرخیز نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے مٹی تو آپ اور ہم ہی بناتے ہیں اپنے ملکی اور تو ایسے کوئی بنتی نہیں ہے مٹی آپ اور ہم بناتے ہیں جیسے economy ہے انڈیا کی 600 ارب ڈالر کی یا پھر half a trillion ڈالر کا اس سے زیادہ کا export ہے انڈیا کا اور یہ سب جو چیزیں ہیں اب انڈیا میں جس طریقے سے alternate energy کی بات کری جا رہی ہے energy security کی کہ oil سے ہم کم چلے آئیں پر ایک آخری چیز میں بتاؤں گا سب یہ economy کا چودری صاحب جب بھی economy کا کھیل ہوا چودری صاحب انڈیا کی یہ جو آج کی با آپ کہتے ہیں نا پاکستانی کی بڑا انڈیا neutral رہتا ہے اور you know رشیا سے S400 بھی خرید لیا تیل بھی خرید لیا امریکہ کے ساتھ quad میں بھی ہے یہ انڈیا کا بہت پہلے سے ہے جب انڈیا کے پاس پیسے نہیں تھے جب ہمارا سونا گروی رکھ دیا تھا جب ہم لوگ ایک ارب ڈالر پہ ہم لوگ آ گئے تھے اور ہمارے خزانے بلکل کالی ہو گئے تھے تنکھائیں دینے کے پیسے نہیں تھے ایک زبانہ وہ بھی تھا وہ بڑے کالے دینے جو بھارت میں دیکھے اور ایک بار انڈیا IMF کے پروگرام میں گیا اس کے بار نہیں گیا پر چودری صاحب تب سے اگر آپ دیکھیں انڈیا کا ایٹیٹیوڈ بدلا نہیں ہے تھوڑا سا سکیل بدل گیا ہے انڈیا کا سوچنے کا جو انڈیا بڑے سگیر تک سوچتا تھا وہ انڈیا پوری دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن انڈیا کا ایٹیٹیوڈ وہی ہے اس سمیے بھی انڈیا یورپ سے ٹریڈ کرتا تھا انڈیا کبھی بلوکس میں نہیں گیا کیونکہ آپ تو لکھتے بھی ہیں آپ جنرلز بھی ہیں تو چودری صاحب میں آپ کو جنرلزم سے ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں سب سے زیادہ پڑھا کون سا اگبار جائے گا سب سے زیادہ ریسپیکٹ کون سے جریدے کو ہوگی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس میں کریڈیبلٹی سب سے زیادہ ہے تو کریڈیبلٹی اسی ملک کی ہوتی ہے سب جو نیوٹرل ہے اور ہندوستان کو جب امریکہ بولے گا کہ تم نے ایران سے تیل نہیں خریدنا ہے تب انڈیا جا کے ایران سے ایک بار تیل ضرور خریدے گا جبکہ ایران کی تیل خریدنے کی بارے تو زبط بلکل بھی نہیں ہے this is to pass home a message that we are a sovereign nation امریکہ ٹھیک ہے آپ دنیا کے سب سے بڑے میں کہہ رہا ہوں چودری ہوں سلطان ہوں جو بھی ہوں لیکن you cannot dictate to india ٹھیک ہے ہو سکتا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا چین کے پاس ہے ہمارا پیسہ اتنا نہیں ہے جتنا امریکہ کے پاس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے سارتے چل کے نچیں گے تو یہ ایک ایک thinking ہے india کی خارون صاحب آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کچھ ٹویٹس کا حوالہ دیا تھا ایک ٹویٹ میرے پاس ہے جو کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیا ہے یول جیان نے وہ کہتے ہیں انیس سو سنتالیس سے انیس سو نواسی تک کے بیالیس سالوں میں امریکہ نے چونسٹھ خفیہ اور چھے عوامی حکومتوں کی تبدیلی کی کاروائیاں کی انہوں نے حوالہ دیا امریکی پروفیسر لنسے اے کی کتاب کے حوالے سے یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے بلکل واضح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ دیکھے بزارت خارجہ کے ترجمان کے ٹویٹ ہے اہرے غیرے کے نہیں ہے ان کے تو پریس میں بھی کوئی غیر ذمہ درانے چیز نہیں چھپتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں ہوش کرو تمہاری حکومت بدلی ہے امریکہ نے بلکل واضح ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے سعیے ٹھیک ہے بحشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو چار عرب ڈالر کی ضرورت ہے عرون صاحب فوری طور پر کہاں سے مل سکتے ہیں بہت سی جگہوں سے مل سکتے ہیں یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا امریکہ سے خوف زدہ ہیں اور عربوں سے خوف زدہ ہیں بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو اطلاعی دیر سے پہنچتی ہے کہ بھائی سعودی عرب کے اور امریکہ کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں پر ان سلیمان محمد بن سلیمان جس پر امریکیوں نے فائرنگ کرائی تھی اس نے ان کو صاف جواب دے دیا جو پنجابیوں نے کہتے ہیں چٹا جواب بلکل صاف جواب دے دیا ہے نہ تیل کی پیداوار بڑھائیں گے نہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت مفاہمت کریں گے کوئی پیکٹ نہیں کریں گے انہوں نے اس کی شراط آئیت کی ہیں تو آپ کو سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ ادھار تیل مل سکتا ہے ایران سے گیس مل سکتی ہے ایران پہ اب سعودی عرب جب امریکہ سے جان چھڑا نہیں ہے تو ظاہر ہے ایران سے بھی کچھ نہ کچھ تعلقات بہتر بنائیں گے ترکی سے بھی بہتر بنائیں گے ترکوں کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں چین کے ذریعے بات کر سکتے ہیں اور ذراعے ہیں بہت سی چیزیں تیلیوین پہ بیان نہیں کی جا سکتی آپ کو روس سے ادھار تیل مل سکتا اگر امران خامزری آدم ہو مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں نا اس وقت امریکیوں کو یہ فکر لاحق ہوگی نا کہ پاکستان چینی بلاک میں نہ چلا جائے چینی روسی ایرانی بلاک میں نہ چلا جائے اس لیے کہ وہ چینی تو اس پوزیشن میں ہے نا کہ آپ کو جو بھی مسائل ہیں دس بیس پچاس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کیا ہے ان کے لیے سو بلین ڈالر کی بھی کچھ نہیں اگر انویسٹمنٹ ہو سب لوگوں نے بیڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے جو پاکستانی میڈیا ہے اب وہ بھارت کی تاریفیں کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دنیا بھر میں ہم کسی بھی دیس کے ساتھ میں ایک بار ٹکر لینے کے لیے سوچ سکتے ہیں لیکن اب ہم بھارت کے ساتھ میں کبھی بھی ٹکر لینے کے لیے نہیں سوچ سکتے کیونکہ بھارت جس طرح سے اتنا پاورفول بن چکا ہے جس طرح سے اس کے پیچھے جو بڑی بڑی پاورفول جو کنٹری ہیں وہ اس کے پیچھے اب لگ چکی ہیں وہ اس کے ساتھ میں چلنے کے لیے ہاں کر دی ہیں وہ اب موڈی کو اپنا گروہ ماننے لگی ہیں اس کے بعد تو اب ہم بھارت سے کبھی بھی دسمانے نہیں لے سکتے ابھی جو اگر ہم بھارت کے ساتھ میں کچھ بھی کیے تو بھارت ہمارے کو نہیں چھوڑنے والا ہے اسی بات سے پاکستانی پورا ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت نے اپنی ایک سٹیٹیجی اور پورے دیس کے جو بھی نیتا لوگ ہیں ان کو اس نے اپنا فین بنا لیا بھارت نے اور سب کو اپنے راستے پر لانے پر مجبور کر دیا اور دوستو پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ ہم کو تو ابھی اپنے دیس کی حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو کم سے کم چار ہجار کروڑ ڈالر اس کو کر جائے جو کی ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل سکتا اور ہم ایک دن ایسا ہے گا چین تو ہماری سائتہ کر رہے وہ بھی کیول اپنے فائدے کے لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان یہ کرج نہیں دے پائے گا اس کے بعد پاکستان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو میں گروہی رکھ لوں گا جس کے وجہ سے چین کی اکنومی اور بھی جاتا بڑھ سکتی ہے لیکن پاکستان تو چین کو اپنا ہمدرد مانتا ہے اپنا سب سے گہرا دوست مانتا ہے لیکن وہی اس کو دوسرے طریقے سے لوٹنے کا کام کرتا ہے دوستو امید کا تاپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چین پر چین کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے سے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اپنے کی ساتھ پر تکتہ کے لئے بابی